دوستو کم کم بھاگے کے آنے والا اپیسوڈ کا بھی جہاں دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پر آخر کار ایک بار پھر سے آر بھولتو ہے نظر آئے گا کہ نیترا تمہاری بھی چالتی مونیسا کے ساتھ میں پوروی کو ترپانے کے لیے جتنا پوروی کا اثر ہوا ہے اس سے بھی زیادہ کہیں میں تم سے وصول کروں گا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آر بھی نے اس سمیں جتنے بھی گدان لوگ تھے مونیسا ہوچا جسویر ہوچا ہے یہاں پر لیترا ہو سب ہی لوگوں کو وارننگ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آر بھی نے ساپ ساپ بولا ہے کہ جتنے بھی لوگ کسور بار ہیں میں کسی کو چھوڑوں ہاں نہیں اور چھوڑنا دوستو اس سمیں بلکل اس کا ماننا صحیح بھی ہے جی ہاں کیونکہ اس نے مانا ہے کہ آخر کار اگر آج اس کنڈیسن میں ہے پوروی تو ان سب کے پیچھے صرف اور صرف ریجن ہی دیکھے جا رہے ہیں اور وہ کوئی اور ریجن نہیں ہے بلکہ وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے کارنگ بھی کئی اور بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جی ہاں کیونکہ یہاں پر ساپ ساپ ایک چیز اور بھی بولتا ہوا نظر آئے گا آپ لوگوں کے بیچ میں آر بی آر بی پولیس سے بولتا ہوا نظر آئے گا کہ میں بتاتا ہوں کہ کن لوگوں کا پوروی کے ساتھ میں آخر کار دکھ پہنچانے کے رادہ رہا تھا ایک ان میں سے منیسہ ہے ایک نیترہ ہے ان کو بھی گرفتار کروائے گا کیونکہ دوستو یہاں پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ جسویر کو تو گرفتار کروانے کے لئے اس نے پہلے ہی بول دیا تھا اور یہاں پر جسویر بھی گرفتار ہوتا ہوا ہی نظر آنے والا ہے کیونکہ جسویر کو لگ رہا تھا کہ تمہارے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارے بارے میں سب چیز پہلے سے ہی آخر کار درد ہے اور اس سمیں ایسی چیزیں درد ہیں جو چھپائے سے چھپ نہیں سکتی اور بتائے سے اب جلدی ہی کہانی میں بدلتا ہوا کردار بھی دیکھنے کو ملے گا ہی دوستو جی ہاں کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے اور اس سمیں کی سوچ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقہ سے اپنا گل کھڑاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے دوستو چنل کو سسکرائیبریں میرا نام ہے روحیت موسیقی